بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں میجر سید کامران ایدر ہمارا چینل ہے میرپو ویزا کنسلٹنٹ آج ہم اس ویڈیو میں لیتوانیہ کے ورک پرمٹ کے بارے میں بات کر رہیں گے لیتوانیہ ایک ڈیویلپ کنٹری ہے ہائی انکم ہے اس میں ایڈوانش اکانومی ہے یہ 37 رینکڈ ہے ہیومن ڈیویلپنٹ انڈیکس کے مطابق میز ایش ڈی آئی کے مطابق انویس میں نمبر پہ آتی ہے نمبر پہ آتی ہے دنیا میں جہاں پہ لوگ زیادہ خوش ہیں اس کا کیپیٹل جو ہے ویلنیہس ہے افیشل لینگویج جو ہے اس کی لیتوانیہن ہے اییو ممبر سٹیٹ جو ہے یہ ایک میں دوزار چار سے ہے اس کی کرنسی یورو ہے جو کہ فرس جنوی دوزار پندرہ سے استعمال ہو رہی ہے اس میں جیسا کہ میں نے بتایا اس کا کیپیٹل ویلنیہس ہے اس کا ایریا پینسٹھ ازار تین سو سکیر کلومیٹر ہے اس کی پاپلیشن ٹو پائنٹ ایٹ میلین ہے اس میں لینگویج لیتوانین بولی جاتی ہے اس کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ ستر سال سے اسی سال کے درمیان ہے ستر سال مردوں کے لیے اسی سال عورتوں کے لیے اب ہم آتے ہیں ٹائپس آف ورک پرمٹس کے اوپر لیتوانیہ میں کس طرح قسم کے ورک پرمٹ ہوتے ہیں لیتوانیہ میں بیشمار قسم کے ورک پرمٹ ہے لیکن ہم میں چار ورک پرمٹس کے اوپر میں آپ کو بتاؤں گا پہلا جو ورک ویزا ہائیلی سکلڈ ورکرز کے لیے ہے جس کے اوپر وہ ای ایو کا بلو کارڈ لے سکتے ہیں دوسرا جو ہے ورک ویزا انٹرا کمپنی ٹرانسورز کے اوپر ہے تیسرا جو ورک پرمٹ ہے فار امپلائیمنٹ ان لیتوانیہ ہے اچھا جی یہ جو ورک پرمٹ ہے یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے اور آج کی اس ویڈیو میں جو ہے نا ہم مینلی ورک پرمٹ فار امپلائیمنٹ ان لیتوانیہ اس کے اوپر ڈسکس کریں گے اور لاسٹ آف آل سیزنل ورک ویزا اب ہم آتے ہیں ورک پرمٹ ان لیتوانیہ کے بارے میں یہ موسٹ کامن ورک ویزا ہے جو کہ آپ کو لیتوانیہ کے لیتے ہیں اگر آپ کو امپلائیمنٹ مل چکی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا آپ کو امپلائیر ڈوننا ہوتا ہے آپ کا امپلائیر جو ہے وہ فرسٹ اپلائی کرتا ہے آپ کا ورک پرمٹ جو ہے لیبر سرویسیز ان لیتوانیہ سے اور اس کے بعد وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے اوپر کس قسم کے آپ کو ڈاکومنٹ چاہیے اس کے بعد جب آپ وہ سب کچھ ہو جاتا ہے تو آپ نیشنل ڈی ویزا میز لانگ سے ویزا کے لیے اپلائی کرتے ہیں تاکہ آپ اس کنٹری میں میز لیتوانیہ میں انٹر ہو سکیں اور یہ جو ویزا ہوتا ہے یہ ایک سال کا ہوتا ہے اور وہ جو ورک پرمنٹ ہولڈرز ہیں وہ ریزنس پرمنٹ نہیں ان کو ملتا کیونکہ ان کا جو نا ڈی ویزے کا سٹے ہوتا ہے اور وہ ایک سال کے لیے ہوتا ہے اب ہم آتے ہیں ڈاکومنٹس رکوائیڈ کے اوپر ڈاکومنٹس رکوائیڈ جو ورک پرمنٹ کے لیے ہیں ایک لانگ سٹے ویزا کی اپلیکیشن پارم چاہیے ہوتا ہے ایک میڈییشن یا انیوٹیشن لیٹر چاہیے ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے ورک پرمنٹ جو آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو لیتوینین لیبر ایکسچین نے ایشو کیا ہو یہ آپ کا ایمپلائر جو ہے لیتوینین ایمپلائر جو ہے آپ کے بیاب پر اپلائے کرے گا اس کے بعد آپ کے پاس سفشن مینز اف سبسسٹنس ہونی چاہیے مینز آپ کے پاس ایک بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے جو شو کرے کہ جی آپ کے پاس اتنے پیسے اویلیبل ہیں اس کے بعد آپ کو ہیلتھ انشورس چاہیے ہوتی ہے پروف آف کریمنل ریکارڈ آپ نے دینا ہوتا ہے میز آپ کو اپنے ملک سے پولیس کریکٹر سیٹیفکیٹ میز اٹیسٹیڈ جمع کرانا پڑے گا اس کے بعد پروف آف پروفیشنل ایکریڈیشن میز آپ نے کیا کیا ہوئے میز آپ کے پاس اگر کوئی ٹیکنیکل ڈپلومہ ایڈوکیشن یا ایکسپیرینس لیٹر ہے وہ آپ نے دینا ہوتا ہے اس کے بعد آتے ہیں فیز کے اوپر لانگ سٹے ویزا یا ورک پرمنٹ کی جو فیز ہے وہ ون ٹوینٹی یوروز ہے لیتھوینیا کے لیے وہ لانگ سٹے ویزا کے لیے بھی وہی ہے اور ورک پرمنٹ کے لیے بھی وہی ہے اب جو ڈیوریشن ہے لیتھوینین ورک ویزا کی وہ میکسیمم ایک سال ہوتی ہے اس کے بعد جب آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کرانا ہوتا ہے ورک ویزا کو تو آپ کو ٹیمپری ریزنس پرمنٹ ملتا ہے اور تیمپریی ریزنس پرمنٹ اپلائی کرتا ہے آپ کے بیائف پر منز آپ کو جب وہ یا اکسٹنشن آف دیورک پرمنٹ دیتا ہے اور یہ اینولی رینیو ہوتا ہے اور پانچ سال بعد آپ کو جو نا پرمنٹ ریزنس مل جاتی ہے یا ریزنس پرمنٹ مل جاتا ہے اور اس کے بعد آپ لیتوینین سٹیزنشپ کے بارے میں کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ وہ تمام چیزیں تھیں جو لیتوینین ورک پرمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو نیچے لنک میں موجود ہے ہمارے سٹاف کے نمبرز ان سے لے کے پوچھ سکتے ہیں انکوائری کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھیں کہ آپ مجھے مجھے میسج کریں تو میرا نمبر ہے اس پر آپ وٹس اپ پر میسج کریں نام لکھیں سٹی لکھیں اگر میں سمجھوں گا کہ آپ مجھ سے میرے موبائل نمبر پر بات کریں جو کہ 00923214468599 ہے میں آپ کو اپنی appointment کا payment method کا طریقہ بتاؤں گا اس کے بعد آپ pay کر کے مجھ سے بات کر سکتے ہیں last of all آپ سے آپ سے میں request کروں گا کہ آپ اس red bell icon کو ضرور press کریں تاکہ آپ ہمارا چینل subscribe کریں اس کو share بھی کریں اپنے دوستوں کے ساتھ thank you موسیقی